سنف سخن نظامانی کے معجد محسن بوپالی کو ہم سے بچھڑے دس بھر سپیت گئے دیکھتے ہیں شمیم جاوید کی ائرپورٹ تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج راہِ طلب میں خود جو کبھی موت بڑھ نہ تھے نیرنگی سیاست دوران تو دیکھئے منزل انہیں ملی جو شریکے سفر نہ تھے موسین بھوپالی 29 اکتوبر 1932 کو بھوپال سے متصل زرہ ہوشنگ آباد کے قصبے سوہاک پور مدھیہ پردیش بھارت میں پیدا ہوئے اسلام عبد الرحمان اپتدائی تعلیم بھوپالی سے حاصل کی 1947 میں ہجرت کر کے لارکانے میں سکونہ ترتیار کی آپ کے والد حاجی محمد عبدالرزا پوسٹ آفیس لارکانے سے منسلیق ہو گئے موسین بھوپالی نے 1951 میں گورنمنٹ ہائی سکول لارکانہ سے میٹریک 1954 گورنمنٹ کالی لارکانہ سے انٹر سی سالہ ڈپلومان انجینئرنگ این ای ڈی گورنمنٹ کالیج کراچی 1957 سندھی زبان کا محکمہ جاتی امتیان 1969 بی اے جامعہ کراچی 1964 ایم اے اردو دوسری پوزیشن جامعہ کراچی سے 1989 ایم اے صحافت پریویس 1987 میں کیا لارکانے میں دوران قیام شیر گوئی کا آغاز ہوا اپدہ میں سیماب اکبر آبادی کے شاگر سہبہ متراوی سے اصلاح لیتے رہے پھر ترقی پسند شورا کے کلام سے اصل لینا شروع کیا رفتہ رفتہ اپنی ایک جو داگانہ راہ تراشلی پتانیگاری اور نظمانے کی صرف میں اپنے دور کے سیاسی معاشرتی اور تیزیبی مسائل کو موضوع بنایا اور تنسکی کارٹ سے اس کا حل بھی بتایا نظمانے تو خاص ان کی ایجاد ہے ہر نظمانے میں ایک مکمل کانے نظر آتی ہے گویا مختصر افسانے کو شیر کا روب دے دیا ہے ممتاز شاعر اور انجینئر سترہ جنوری دو ہزار ساتھ کو ہم سے رخصت ہو گئے جاہل کو اگر جہل کا انام دیا جائے اس حاصلہ وقت کو کیا نام دیا جائے میں خانے کی توہین ہے رندوں کی حتک ہے کم زرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے شمیم جایوید میٹروان کرا چھوٹا